اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحلل اقضتا من لسان يبقه قولي يا ايها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فاسعوا الى ذكر الله بذر البيع ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ کہ ایمان والوں کے لیے جمعہ کی آزان کے بعد کسی بھی اور قسم کی مشغولیت اختیار کرنا درست نہیں اور ہر آقل بالغ کو جمعہ کی نماز کے لیے دور پڑھنا چاہیے کیونکہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم فرض ہے حق واجب ان کہا سوائے چار طرح کے لوگوں کے غلام مملوک عورت بچہ یا مریض تو ایک ہو گیا غلام مملوک دوسرا عورت تیسرے بچہ اور چوتھے بیمار شخص اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ نہیں ہے اور عورتیں گھر میں چار رکعت تماز اپنی زہر کی پڑھیں گی گھر میں جمعہ نہیں ہوتا جمعہ جمعہ ہو کر ہی ہوتا ہے مسجد میں ہوتا ہے اور بڑی مسجد میں ہوتا ہے عید کے دن جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے ابو غرارہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں دو عیدیں جمعہ ہو گئی ہیں پس جو چاہے تو اس کے لیے یہ نماز عید جمعہ سے کافی ہوگی جمعہ نہ بھی پڑھے تو ٹھیک ہے عید کا پڑھنا لازم ہے اور ہم تو جمعہ پڑھیں گے یعنی آپ نے پسند کیا کہ جمعہ پڑھیں لیکن جو نہ پڑھنا چاہے زہر پڑھنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے وحب بن قیسان سے مربی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے دور میں جمعہ اور عید اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے عید کے لیے نکلنے میں دیر کر دی حتیٰ کہ دن کافی اونچا ہو گیا پھر وہ نکلے خطبہ دیا اور بہت لمبا خطبہ دیا پھر اترے اور عید کی نماز پڑھائی اور اس دن لوگوں کو جمعہ نہیں پڑھایا یہ بات ابن عباس سے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا انہوں نے سنت پر عمل کیا جیرے کہ باقی حدیثوں میں بہت سے چیزیں وہ معاصلت ہیں ایک ایک چیز کسی اور حدیث میں الگ تو بھی ملتی خوشبو میں سے خوشبو لگائے پھر اسی طرح مسجد کی طرف جلدی نکلنا چاہیے کیونکہ جب امام نکل آتا ہے تو پھر اس کے بعد فرشتے نام لکھنے بند کر دیتے ہیں پھر کسرے سے دروت پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو یعنی رات سے ہی شروع ہو جائے کل کسی نے سوال کیا تھا کہ جمعہ کی رات کا کوئی خاص عمل کیا ہے تو وہ دروشی پڑھنا ہے جمعہ کی رات کو کسرے سے مجھ پر دروت پڑھا کرو پس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ دروت بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمت نازل کرے گا آس بن آس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اسی دن سور پھونکا جائے گا اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے اس لیے اس دن مجھ پر کسرت سے دروت بھیجا کرو کیونکہ دروت مجھ پر پیش کیا جائے گا یہ سپیشل ڈے ہیں اور اس میں سپیشل کرنے کا کام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دروت کا توفہ بھیجا جائے پھر سورة القحف پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن رات کی بات نہیں دن کی بات من قرأ سورة القحف في يوم الجمعات تو اس کے لیے دوسرے جمعہ تک نور روشن رہتا ہے اور پھر کیا کرو وَذَرُ الْبَيْعَ خرید و فروغ چھوڑ گئے ذَالِكُمْ خَيْرُ اللَّكُمْ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم علم رکھتے ہو جانتے ہو یعنی اللہ نے جمعہ کی نماز کے وقت خرید و فروغ سے منع کر دیا اور اس کو ان لوگوں پر حرام قرار دیا جن کو مخاطب کیا گیا کہ ان پر جمعہ فرض ہے یعنی یا ایواللہزین آمنو سے شروع ہو کے اینڈ تک ایک کرنے کا کام بتایا گیا اور دوسرا چھوڑنے کا کام اور وہ کیا ہے پڑھنا فرض ہے ایسے تجارت چھوڑنا فرض ہے یعنی جب ازان ہو جائے تو خرید و فروغ ترک کر دو اور اللہ کے ذکر یعنی نماز کے لیے جلدی کرو یعنی اگر کوئی سودا طے بھی پا رہا ہے تو بس میں ہی ٹھپ کر دو آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا سعودی عرب میں کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف پیسے دینے والے رہ جاتے ہیں آپ نے ساری چیز باوتا کر لیا چیز لے لی پیک کر لی رکھ لی اور ابھی پیسے دینے ہیں ادھر سے ازان ہوئی وہ کہتے ہیں بس چھوڑ دو چیز بھی چھوڑ دو نہیں چاہیے پیسے نکل پڑتے ہیں یعنی جو بہت پرٹیکلر ہیں یعنی اس درجے کا حکم ہے کہ اس وقت کام چھوڑ دو انسٹنٹ سٹاپ وَضَرُ الْبَيْرِ یہ بھی فرض کے درجے میں ہے تو اسی وجہ سے علماء کا اتفاق ہے کہ دوسری آزان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے اصل میں یہاں تو ہمارے ہاں مسجدوں میں ایک ہی آزان ہوتی ہے لیکن جیسے اگر سعودی عرب میں آپ نے کبھی حرم میں جمعہ پڑھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک آزان ذرا آدھا گھنٹا یا کچھ پہلے دے دیتے وہ صرف ایک انفام کرنے کے لئے کہ لوگ تیاری شروع کر دیں لیکن جو ہی پھر امام بیٹھتا ہے اور آزان شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی خرید و فروخت نہیں امیجیٹ پہلے والی ہے اس میں یہ کہے بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ زوال کے بعد سے نماز جمعہ کے فارق ہونے تک ہے یعنی جو ہی سوری ڈھل جائے تو شروع ہو جاتا ہے خرید و فروخت بند کچھ کہتے ہیں خطبے کی آزان سے نماز تک ہے تو بہرحال جمعہ کے دن خرید و فروخت یعنی صبح میں کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن اس پیڑڈ میں نہیں کر سکتے ہیں تو احتیاط یہی ہے کہ زوال کے بعد سے روک دیا جائے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت تو نہیں ہوتی لیکن جاب ہوتی ہے بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھا ابھی تو آزان ہی ہوئی ہوگی ابھی تو خطبہ چل رہا ہوگا ہم نماز میں جا کے شامل ہو جائیں گے تو نہیں ازان کا وقت جو ہے وہ جمعہ شروع ہونے کا وقت ہے اس میں پھر باقی کام چھوڑ دینے چاہیے اللہ یہ کہ افتان پارک کر رہا ہے یا رش ہے یا راستے بھی کوئی فرقاوٹ آ دی ہے وہ الگ بات ہے ذالکم خیر اللکم انکنتم تالمون یہ تمہارے حق میں بہتر ہے یعنی خرید و فروخت چھوڑنا بہتر ہے اگر تم جانتے ہو یعنی نماز پڑھنا زیادہ بہتر عمل ہے اور اس لیے کہ اگر تم نے وقت پہ نماز نہ پڑی وہ تو فوت ہو جائے گی لیکن اگر تم نے تجارت چھوڑ دی اس وقت تو وہ تو بعد میں بھی ہو سکتی اس کا کوئی وقت مقرر تو نہیں ہے تو کسی وقت بھی ہو سکتی ایک تو یہ استاذہ جی کہ صورت القحف کے بھی جو آپ نے بتایا تو صورت القحف کے لیے بھی کیا کچھ وقت مقید ہے کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ it has to be before us مغرب پہ وہ دن کا اختتام ہوتا ہے اختتام ہوتا ہے اور دوسرا یہ جو جمعہ کی بات آئی کہ وزرال بھائی اب فور انسٹنس اب depend کرتا ہے نا نیت والی بات ہے کہ اگر آپ نے جمعہ attend کرنے کی نیت کی ہو جائے تو پھر آپ کا ہوگا اب جس پر ہم یہاں ہوتے ہیں اور اگر کسی وقت ہم عورتوں پر تو فرض ہی نہیں ہے لیکن اگر زیادہ کیا ہوا ہے تو پھر اس وقت انسان سب چھوڑ کر چلا جائے ٹھیک ایک یہ سوال ہے کہ جب ہم فرائیڈے کی مورننگ اور نائٹ کہتے ہیں تو کیا وہ نائٹ جمعی رات کی مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے جی صحیح جی دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم آئے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے اور کسی وجہ سے ٹریفک میں پس گئے خطبہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہم صرف دو فرض ہی پڑھیں گے کہ پھر نماز پڑھیں گے اچھا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری رکعت کی رکوع میں شامل ہو گیا تو اس کا جمعہ ہو گیا امام ابو حریفہ کو کول یہ ہے کہ اگر اس نے سلام بھی پا لیا تو اس کا جمعہ ہو گیا کیونکہ وہ بھی نماز کا حصہ ہے حد تک وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام سجدہ صاحب کر رہا ہے تو بھی جمعہ ہو جائے گا یعنی پا لے گا اگر کسی مجبوری کے وجہ سے کوئی سویا رہ گیا کوئی کسی وجہ سے تافیر ہو گئی تو جمعہ اس کو مل جائے گا لیکن بہت سو علماء یہ کہتے ہیں کہ خطبہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ جمعہ کا حصہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خطبہ نہیں اور جمعہ میں شریک ہو گئے ہیں جیسے پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں بھی تو اس صورت و پھر زہر کی نماز یعنی امام جب سلام پھیر لے تو دو رکعت پڑھنے کی بجائے چار پوری کر لے جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم صورت احب کے ورمان کرنا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں اب میرے بچے سے چھوٹے ہیں اب ہم کو عادت ڈالی ہے کافی صاحب سے وہ صرف پہلی دسائیتیں پڑھ لیتے ہیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے پہلی دسائیتوں کی فضیلت ہے لیکن جمعہ کے دن ساری پڑھنے کی ضرورت ہے تو ایسا ایسا جون جون بڑے ہوتے جائیں اس کو بڑھاتے جائیں حتیٰ کے پوری پہ آجائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ جو تھا وہ مسجد قباہ میں قائم کیا تھا اس کے بعد حجرت سے پہلے جو جمعہ ہوا تھا مدینہ میں وہ اسد بن زرارہ نے مدینہ سے ایک بھی دور قائم کیا تھا اسد بن زرارہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن سے پہلے اسی لئے ایک صحابی تھے تو وہ جب نماز پڑھ چکتے تھے تو کہا کرتے تھے رحم اللہ ابو امامہ اللہ ابو امامہ پھر رحم کرے تو پوچھا گئے کون ہے وہ تو کہا گئے کہ اسد بن زرارہ کہ جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ میں جمعہ قائم کیا تھا یا مدینہ سے ایک میل دور یعنی کاروبار چھوڑ کر نماز کی طرف جلدی آنا یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہوئے اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف بلائے جاتا ہے عبادت کی طرف بلائے جاتا ہے تو پھر کوئی چیز انہیں مشغول نہیں کرتی اپنے اندر سورة النور میں آتا ہے رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ وعقام الصلاة وعیداء الزکاة یخافون یوم تتقلبو فیه القلوب والعبصار وہ مرد جنہیں اللہ کی ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت تجارت اور بیع دو الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلٹ جائیں گی تو جیسے ہی نماز کا وقت آئے فوراں سب کام چھوڑ کر جمعہ کے لئے حاضر ہو جانا چاہیے نہ صرف یہ کہ جمعہ کے لئے باقی نمازوں کے لئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا اسود سے مربی ہے وہ کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج یعنی گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کر مسجد چلے جاتے تھے کام چھوڑ دیتے تھے تو بات یہ ہے کہ انسان بیق وقت دو تقاضوں کے بیچ میں ہوتا ہے دو چیزوں کے بیچ میں ایک طرف اس کی دنیا ہوتی ہے ایک طرف اس کا دین ہوتا ہے بہت سے لوگ یا صرف دنیا کے ہو جاتے ہیں یا صرف دین کے ہو جاتے ہیں جبکہ ان دونوں میں بیلنس کائم کرتے ہیں اور یہ پرفیکٹ بیلنس صورت الجمعہ میں نظر آتا ہے کہ یہاں پر نماز کے لئے بلائے گیا حاضر ہو جاؤ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا فیضا قدیت سلات و فنتش رو پل ارد نماز پر لی عبادت ہو گئی اجتماعیت ہو گئی اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کسرہ سے کرتے رو تاکہ تم فلا پاؤ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں دونوں ہی عبادت کی مختلف قسمیں ہیں اس کے لئے تقسیم اوقات کی ضرورت ہے ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہے کچھ وقت عبادت کے لئے اور کچھ وقت کام کاج کے لئے جب اللہ سبحانو تعالیٰ اس سے عبادت کا تقاضہ کرے تو وہ عبادت کے لئے دوڑ پڑے اور جب اس کی ضروریات اس کو دنیا کی طرف بلائیں تو اپنے کام کاج اور معاشر کی طرف دوڑ پڑے اسی طرح جب دین کی خدمت کے لئے بلائے جائے دین کے پڑھنے پڑھانے کا وقت ہو تو انسان اس کی طرف دوڑ پڑے اور جب بچے اور شہر اور گھر والے ہمارے معتاج ہو کھانے پینے کے یا اور ضروریات پوری کرنے کے تو ان ضروریات کو بھی عبادت سمجھ کر پورا کیا جائے اس طرح ایک حسین امتزاج قائم ہو جاتا ہے دین اور دنیا کے درمیان یعنی نہ تو ہمارے سے یہ تقاضہ کیا گیا کہ ہم دنیا چھوڑ دیں اور راہب بن جائیں اور نہ ہی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم سارے کا سارا وقت صرف عبادت میں ہی گزارے